بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه و لا ناقضہ لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک رادیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمُولَوَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَوْلَا يَسَلِّمَ سَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ الحمد لله منش الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدمی محمد سید القونين والسقلين والفريقين من عرب ومن عجمی فاق النبیين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرمی وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ عَوْرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِي سُمَّ الرِّدَا عَنْ نَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَى وَعَنْ عَلِيٍ وَعَنْ عُسْمَانَ زِلْكَرَمِي وَالْآلِ وَالصَّحْبِ سُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ أَهْلِ التُقَاع وَالنُقَاع وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِي اللہ تعالیٰ جلل جلاله وعمن واله وعظم شانه کی حمد و سنا حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم شفی معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآصحابہ مبارکہ وسلم کی بارگاہِ اقنس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد محزز و محترم حاضرین سامعین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت آشکانِ مصطفیٰ علماءِ زبیل احتشام طلباءِ کرام زبیل مجد والحسان آج کی یہ تقریبِ سعید استاذی با استاذ العلماء استاذ الاساتذہ استاذ المحدثین استاذ المفسرین حضر قبلاء علاماء محمد نواز صاحب نقشبندی مجددی رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمتن واسعہ فاضلِ بریلی شریف آپ کے عرصِ مقدس کی تقریبِ سعید ہے میرے برادرِ مکرم مفتخرِ علماء و مشایخ حضر علاماء صاحبزادہ قاری خالد محمود صاحب کیلانی نقشبندی مجددی دعوت مرکاتم العالیہ آپ کی طرف سے مجھے دعوت موصول ہوئی آج کے دن بارہ بج کر کچھالیس منٹ پر میری پرواز تھی مانچسٹر کے لیے میں نے کل ہی ہرشیٹ کینسل کروائی تھی دو دن کے لیے کہ میں اُرش شریف میں آذری کا شرف حاصل کرلوں الحمدللہ کہ میں اُرش شریف میں آذری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مصروفیات اصل میں ذاتی جو کچھ تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں اس کے لیے وقت نکلتے نہیں کیوں ایک مہینے کی چھٹی تھی آج بھی ابھی مختلف ڈیروں پر جا کر مجھے جو قربانی کے جانور لینے تھے اس کے لیے آج کچھ پیمنٹ کرنا پڑی مجھے میں بقاعدہ باہر گیا ہوا تھا تو پوری کوشش نہیں کہ کچھ وقت کے لیے چاہیے آذر ہو جاؤں میں تقاریر وغیرہ کافی ہوتی بھی رہتی ہیں ہیں بھی کیسٹوں پر بھی ہیں سب موضوعات پر تقریباً سیکڑوں اور اس وقت تک بحمد اللہ کوئی ہزار سے بھی زیادہ موضوعات پر مختلف انداز سے تقریریں ہو گئی ہیں تو ان محافظ موارمہ میں کوئی بڑا واز کرنا مقصد نہیں ہو بھی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت استاذ گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہیں لیکن یہاں کوئی مسائل کوئی بیان کرنا یا کوئی اپنی تحقیقات پیش کرنا کوئی مقصد نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے سب اساتذہ یہاں تشریف فرمائیں استاذ تو ہمارے استاذ ہیں الحمدللہ اور صرف استاذ نہیں میں یہ بات تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ استاذ گرامی رحمت اللہ علیہ میرے اتعلیق تھے آپ یہ لفظ کبھی پڑھتے رہتے ہوں گے استاذوں کو اتعلیق کہا جاتا ہے اتعلیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام صرف سبق پڑھانے تک نہیں ہوتا وہ ایک طالب علم کا چوبیس گھنٹے کا جب نگران ہو تو ایسے کاموں میں بھی ہمارے لیے نگرانی حضور حضرت استاذ گرامی رحمت اللہ علیہ کے سپور تھی اور آپ اسباق کے علاوہ بھی نگرانی فرماتے کہ آپ کدھر وہ کیا کر رہے ہو ہر وقت خبر رکھتے طلبہ سے پوچھتے رہتے تو اس طرح ان کی خصوصی شفق آنکھ کھولی تو میں نے اپنے اببا جی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا اور ان کے ساتھ استاذوں کا چہرہ دیکھا میں اور پھر ہم ستہائی اٹھائی سال کی عمر تک اور والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ رہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے میں ستہائی سال عمر تھی جب اببا جی کا وصال ہوگا تو استاذ گرامی اللہ تعالی نے ان کو عمر میں بڑی برکت فرمائی تھی وہ اگرچہ کچھ سال میرے والد صاحب سے عمر میں چھوٹے تھے مگر بعد میں اللہ تعالی نے ان کو بہت لمبی زندگی دی کافی عرصہ تک ان کا سائے عام پر رہا یہ گلا وہ مجھ سے کفر ماتے رہتے تھے کہ تم ٹائم نہیں نکال سکتے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر میں گو خفا ہے مگر دل میں پیار ہے وہ کوستے ہیں کہتے ہیں تیرا برا نہ ہو اس کیفیت کے ساتھ تھے کہ وہ تھوڑی گلا شکوا بھی ہوتا رہتا اور سات محبتیں بھی ملتی رہتے تو یہ تو خیر مصروفیت کیا تھی یہ بھی ان کے ہی مربانی ان کا کرم ہے ورنہ جب پہلی دفعہ فقیر تقریر کرنے لگا تو کوئیس منٹ کی تیاری تھی میری پانچ منٹ میں میری ساری گفتگو ختم ہو گئے یہ حضرت علامہ نزیر مسح اور میرے پہلے استاد جن سے میں نے یسر نل قرآن بھی پڑھا ہے اور چھے پارے بھی ان سے حفظ کی ہیں وہ استاد الفقہ علامہ شیخ علامہ حفظ کریم بش صاحب بھی تشریف فرمائے میں نے ان سے ابتدائی بلکل یسر نل قرآن بھی میں نے ان سے پڑھا ہے تو ایسے بزرگوں کے سامنے جسارت ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کچھ ایسا رواج ہے تو اس کے مطابق بھی اور حاضر بھی ہو گئے چونکہ صاحب صاحب کا فرمان بھی تھا اور میرے لئے سعادت بھی ہے کہ میں چاہے تو پورا سفر بھی اس کے لئے چھوڑنا پڑتا لیکن تھوڑی دیر کے لئے ضرور حاضر ہوتا اس وقت اس سارے سلسلے کے جو بانی ہیں ہمارا دار علوم جامعہ محمدیہ وکھی شریف یا جامعہ مدینہ العلم یہ اتنی بڑی یونیورسٹری الحمدلللہ اپنی تعمیرات کے حساب سے بھی اور تعلیمات کے حساب سے بھی یہ سب سلسلے کے موسس آج کل کہا جاتا ہے موسس یعنی اس کی تاسیس اس کی بنا یہ حضور سراج السالقین اور شیخ العلماء والمحدثین حضرت قبل عالم سید نور حسن شاہ صاحب بخاری نقش بندی مجددی کلانی رحمت اللہ تعالی یہ سب آپ کی توجہات خاص توجہات کا سمر ہے اور آپ نے ہمارے جتنے بھی اسادزا جن کے نام ہم نے لیے والدے گرامی کا استادوں کا ان کو آپ نے جیسے میں نے پہلے ایک لفظ بولا تھا کہ صرف استاد نہیں آپ بھی صرف شیخ نہیں بلکہ حقیقی شیخ مربی کیونکہ یہ حضرات اتنا پڑے ہوئے نہیں تھے اس وقت استاد ہمارے بھی اور بزرگ فرماتے تھے کہ فارسی اور کریمہ یعنی شروع کیا ہے اس سے بھی پہلے حضرت صاحب قبلہ کی تربیت میں یہ حضرت داخل ہو چکے تھے یعنی یہ نہیں کہ بہت بڑے باکمال لوگ تھے تو اس وقت کے بعد حضرت صاحب قبلہ کے پاس ایسا نہیں ہے ابھی جتنی بھی تعلیم تربیت حاصل کی ہے یہ حضرت صاحب قبلہ عالم کی نگرانی میں حاصل کی اور آپ کی زیر سایہ حاصل کی ایک ایک استاد کے پاس پڑھنا آنا جانا رہنا سب حضرت صاحب قبلہ کے ساتھ رابطے میں اور آپ کے ارشادات مبارکہ کے مطابقی اس کمال تک یہ حضرات پہنچے ہیں اور پھر حضرت مفتی عظم رحمت اللہ نے جب بریلی شیب بریلی شیب بھی صاحب نے ان کو بیچا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بریلی شیب والے لوگ تقڑے سنی ہوتے ہیں یہ نقشبندی کچھ چند ایک افراد ایسے جو رضوی ہیں تو نقشبندی نہیں ہے لیکن یہاں بریلی شیب کا کسی کو پتا تھا حضرت محدث عظم مولا صدی صاحب جو آئے ہیں تو ان کا بھی پہلا گھر رضوی وں کیا کہوں حضور قبل عالم حضرت سی نور سنچار رحمت اللہ علیہ کے تبسط سی امام محمد رضا بریلی کا فیضان بھی عام ہوا ہے اور میں ایک صاحب نظر سے یہ بات معلوم کی تھی کہ حضرت قبل آل حضرت شیر ربانی رحمت اللہ اطال علیہ بریلی شریف تشریف پنجاب سے کوئی بندہ اس وقت بھی سفر کرتا تو چوبیس گھنٹے لگ جاتے تھے ڈلی جتنی یہاں سے دور ہے استاد فرماتے دلی سے اتنا آگے دور ہے بریلی شیف تو استاد جس گاڑی پر بیٹھ کر گئے تو ہڑا ایکسپریس پاسا ہم بریلی شیف گئے ٹھہرے تھے کیونکہ مدرس بریلی میں اس وقت کمرے نہیں تھے جس میں یہ رہتے اور دار علم نہیں تھا مسجدوں میں ہی طالب علم رہتے تھے اور آل حضرت کے مدرس میں آکر پڑھتے تھے صرف ثبت ملتا تھا نہ روٹی ملتی تھی نہ کمرہ ملتا تھا اندازہ فرمائے کہ اس دار علم کا کتنا فیضان ہے تو علم دار علم ویسے کوئی کمروں کا یا روٹی کا نام بھی نہیں پڑھنے والا طالب علم وہ فیض حاصل کرنے والا وہ اس طرح بھی کر جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سبق کا یہ فیضان ہے کہ آج اتنے اتنے بڑے کمرے بھی یورویسٹی اور کیمپس بن گئے برلب سڑک یا کروڑوں کی یہ جائداد ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ فقیر جو دلی سے بریلی تک پیدل بھی جنہوں نے سفر کیا ہے ان کے دروازے پر اللہ رحمت و کے اور خزان کے اتنے مو گھول لے گا کہ کروڑوں کی جائداد خدا کا ان کے لئے ان کی نگرانی میں اللہ تعالی عطا فرما دے تو وہ کام کی ابتداء اس طرح ہی ہوتی ہے لیکن خلوص جب ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے تو یہ سارے سلسلے اس طرح قائم ہوتے ہیں تو میں نے ایک صاحب نظر سے پوچھا کہ اعلی حضر شیر ربانی سرکار جب بریلی شریف تک گئے تو کیوں گئے تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ میرے دل میں ہے میں نے شرک پر شریف میں بھی بیان کی تھی اشارت تن آپ فرماتے تھے کہ اعلی حضر شیر ربانی آنے والے وقت میں یہ جانتے تھے اس پر آپ کشف سے متطلع تھے کہ میرا اور ان کا فیض مل جائے گا تو اس وجہ سے وہ کشش آپ نے محسوس فرمائی اور آپ دشریف لے گئے اور آپ نے فرمائے ٹیر یہ سن لیا تھا آپ بھی جانتے تھے صاحب کشف تھے وہ بھی آپ کے مرتبے کو بھی معلوم کیا تو آپ نے فرمائے میں ٹیر نے نہیں آیا ٹیر نے نہیں آیا میں کچھ کھائیے فرمائے وہ بھی نہیں رامپور میں ہے حضرت عافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے جو وہاں کے گدی نشین تھے انہوں نے کھانا رکھاتا رامپور میں فرمائے وہ کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا اسی وقت واپس تشریع لیا تو مدرک مجھے فرماتے تھے کہ یہ اللہ حضرت شیر ربانی نے پورنے ڈالے تھے یعنی پورنے ہوتے ہیں نا نیچے نقش ڈالتے ہیں اوپر قاتب کہتے کہ بھرلو سے آئی اس میں کچھ اور سن انیس صالقین مخدوم سین نور حسن شاہ صاحب بخاری ہمارے سرکار نے دس طلبہ کو انہی نقش قدم پر بریلی شریف بھیجا ہے دس طلبہ کی جماعت کو بھیجا حضرت مولا ابو سعید عبد المستقی محمد سعید سلیمانی رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ غلام قادر صاحب رحمت میرے والدے کرامی رحمت اللہ علیہ استاذ علامہ محمد نواز صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا غلام ارتضی صاحب رحمت اللہ حضرت مولانا یعقوب شاہ صاحب کیرہ والے رحمت اللہ حضرت اللہ زہور عمد صاحب سیرے والے رحمت اللہ ان تمام حضرات کی جماعت کو ان کو بریلی شریف کا راستہ نہیں آتا تھا ان کو بریلی کا راستہ دکھایا تو حضرت صاحب کہلے والے رحمت اللہ نے دکھایا ہے لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم ان سے پڑھ کر سننی ہو گئے ہیں تو یہ غلط بات ہے باپ کی گھوٹ میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ شاید ابا تمہیں شادی کا طریقہ ہی نہیں آتا انہیں کہا نہیں یہ پترہ تو جامی پہ ہے شادی کا طریقہ زیادہ میں نہیں جانتا بھارمولا بگر تو جامی پہ ہے بھائی اگر رضویت مجددیت نقشمندیت سنیت آل سننہ والجما تحقیقی مذہب کی بنیاد ہیں تو یہ آج سے ستر اسی سال پہلے حضور قبل عالم رحمت اللہ نے اس دختی پر اس کا انتظام فرما دیا اور الحمدللہ وہی فریضہ جامی مدینہ تلیل انجام دے رہا ہے اور میں یہ بطور خاص ارز کروں گا کہ جام محمدیہ پر خصوصی نظر حضور قبل عالم رحمت اللہ آپ کی تھی ہے اور جب آپ کا ربط نہیں رہے گا تو وہ جگہ بے برکت ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ مشایخ کرام اگر نظر نہیں ہوتی اس جگہ پر کبھی بھی بہار نہیں ہوتی یہ سلسلہ الحمدللہ قائم ہے آج بھی علماء فارغ ہوتے ہیں وہاں پر افاظ پڑھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلسلہ جن لوگوں نے قائم کیا تھا ان کی نگاہ کرم آج بھی اس پر موجود ہے اور میرے سیدی سندی معتمدی ملازی حجتی حضرت قبل عالم سید محمد باکر علی شاہ صاحب رہا دامت برکات مل قدسی عدام اللہ آپ کی خاص نگاہ فیض سے یہ جامعہ قائم ہوا یہ جامعہ قائم ہوا میرے استاذ عرام رحمت اللہ نے مجھے یہ بات بتائی بہت سے بدرگوں کو نہیں بھی بتائی پوچھنے پر بھی نہیں بتائی لیکن احکر سے یک گونہ کچھ محبت ایسی تھی کہ میں فرما دیا کہ آپ کے خاص حکم خاص سے یہ دار علوم قائب ہوا ہیں اور ابھی آپ کی نگاہ کرم دیکھئے کہ آپ نے ہمارے برادر مکرم محقق الاصر علامہ قاری خالد محمود صاحب کے سر مبارک پر اور برکت سے دستار بھی باندھی ہے زور سے کہیں سبحان اللہ اگر یہ بات میں استادوں کے تقصرات اگرامی کی طبیعت بڑی عجیب تھی اس لحاظ سے اتنی اللہ والے تھے کہ ان کو ایسی باتیں بھی پتہ نہیں کس طرح لگتی تھی میں قسمیہ یہ کہتا ہوں کہ خالد محمود صاحب نے دستار باندھی ہے تو جو لفظ وہ بولے اپنی زمان اپنی اپنی میں نہیں آجی شکریہ آپ نے ہوا ہے کس بات کا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں کھانا کھائے ہیں ساتھ نے فرمائے میں تو تیرے لئے آئے ہی نہیں شکریہ مکریہ کیا ضرور ہوتے رسمی لفظ بولتے ہو میں تمہارے لئے آئے نہیں بالکل اس طرح یہ لئے آج کل شکریہ ضرور ادا کرو استادوں کا اخلاص کچھ اس سے بھی بڑا ہوئے تھے اگر ان کو خراج تحصیر پیش کرے تو اس طرح کے تھے جس طرح سرکار نے کوئی تعریف کرے تو اس کا موہ مٹی ڈالو ہمارے استاد ہی اس طبیعت کے بھی تھے اگر پلٹ کر کوئی شکریہ کی بات نہیں کر رہا تینوں کی بات میں تیرے واسطے کر رہا میں تو جن کے لئے کرتا رہا ہوں ان کی نظر میں مقبول ہو گیا تو شکریہ آپ پہ ہی ادا ہو گئے ہمارے استاد اس شان کے تھے کوئی رسمی بات نہیں تھی تو کسی ایسے جملے کو تصنع کو آپ اس پر بڑی عیرت کا اظہار کرتے ہو کی کہنے تو میں آپ کی خدمت پر ارز کرتا ہوں کہ حضور قبل عالم نے خالد محمود صاحب کے سر پر دستار رکھی ہے اجازت و خلافت اطاع فرمائی یہ میں اپنے استادوں کو سنا رہا ہوں تو یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے اس پر کہ یہ تو مزید کرم بالا کرم اللہ حضرت سے کسی نے ایسی بات کہی تو آپ نے فرمائے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کرم بالا کرم یہ ہے کہ کتوں کو پالتے ہیں اور ایسا پالتے ہیں میں خالد محمود کے لئے نہیں کہہ رہا میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں میرے اللہ حضرت اس کے جواب میں پتہ ہے کہ اللہ حضرت بولے بریلی والوں نے فرمایا ہاں ان کا کرم جب زیادہ اچھل جاتا ہے پھر کتوں کو پالتے ہیں اور ایسا پالتے ہیں یہ ان کو کتوں کے پالنے کا رنگ ہے ہمارے سر اس قابل نہیں ہے اس کی دستار حالی کیوں کہ میرے والدے گرام ہی فرماتے تھے فرمایا میرے حضور کی مجھ پہ اتنی قرم ہے کہ اگر میں حضرت کیلہ شریف سٹھاب سے اڈے سے سڑک سے اپنی کونیوں کے بل لیٹ کر دربار شریف پر حضرت دیا کروں تب بھی میں اپنے حضرت صاحب کے جو مجھ پہ بھی اپنے شیخ کے حضرت میں حاضر ہو تو یہ تو انہی کو معلوم ہوتا ہے جن کوئی کچھ چیز حاصل ہوتی دوسرے کیا پتہ ہے اس میں کیا ہے ترجمہ تو آپ کو آتا ہے قرآن بھی آپ کو آتا ہے حدیث بھی آپ پڑھاتے بھی ہیں پھر وہ کیا چیز ہیں بلکہ مولانا وسیعہ مدد صورتی سے فرمایا آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں شاہ فضل الرحمان گنج مراد بادی کے مرید ہیں اے بریلی شریف کیا لے جاتے ہو آپ تو عمر میں بھی بڑے ہیں ان سے عمر میں بھی عدیث میں آپ فن میں بھی زیادہ ہیں اور شاہ فضل رحمان گنج مراد بادی کے مرید ہونے سے بھی مجھے عشق رسالت کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی جو آمد رضا کے دربادے پر جا کر آس اس لیے بڑے بڑے شیخ حدیث جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے پھر اس بندے کا مانتے ہیں کہ ہم دین پڑا لحظوں مگر اس کے باطن کی کوئی تجلی ہے تو اپنے شیخ کی نظر کرم سے حاصل ہوئی ہے اس لیے وہ نمہات کو یاد کرتے رہتے ہیں گناہ بی قدر حضرات اس وقت آخطاب شریعت و مہتاب طریقت قبل عالم حضرت قبل پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری دامت ورکات مل قدسیہ آپ یقیناً خطاب فرما چکے ہیں اور ان سے فیود و برکات آپ حاصل کر چکے ہیں تو حضرت کی موجودگی میں میں تقریب کو سٹار لی کرتا یہ میں چند جذبات تھے اس ادارہ کے لیے بھی اور اس جامعہ کے لیے بھی ہمارے یہ اس لحاظ سے کہ میں ایک دفعہ حضرت کے گاؤں میں گیا تو حضرت کے بھائی مجھے فرمانے لگے کہ تم اتنا زیادہ استادوں کے بارے میں کہہ رہے ہو ہم سارے شگرد بھی ہیں بکھی سے پڑھے بکھی مدرسے میں پڑھے حضرت کے برادران باقی بھی علماء ہیں آپ کو پتہ تو کام وہاں پڑے اور استاد بھی وہاں پڑے کیونکہ استاد جب میرے والد صاحب بھی بکھی کے سٹوڈنٹ ہیں انیس ایک تالی میں جب مدرسہ قائم ہو گیا تو مدرس وہاں رکھ کے خود پڑھتے بھی تھے یہ بھی ایک حقیقت ہے جس پہ نظر رکھو تقریباً چار پانچ سال کا عرصہ اببا جی اور استاد بکھی مدرسے میں خود پڑھتے بھی رہے یہ خاص بات ہے یہ نہیں کہ پڑھانا شروع کر دیا جاتے مدرسہ کس وقت قائم ہو تالی میں تب یہ طالب علم تھے اببا جی بھی استاد بھی طالب علم تھے وہاں مدرس رکھتے تھے تو وہاں یہ ایک تاریخی بات بھی ہے اور اس پر دیان بھی دیا کہ انیس سو اک تالیس میں یہ حضرات چار سال کا عرصہ بکھی مدرسہ میں ہی جو مدرس پڑھاتے تھے ان سے پڑھتے رہے اور مولی قرآن سون صاحب نوری فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات بریلی دورہ کے لیے چیلیس میں تو ہم نے کہا بسارت یہ حضرات ہمیں پڑھاتے تھے تو یہ نہیں رہے ہم جائیں گے حضر قبل عالم کی خدمت پر حضر شریف آپ نے فرمایا مولی قرآن سون کیا ارادہ ہے یہ دور حضرات چلے گئے ہمیں پڑھاتے تھے چھوٹے سبق فرمایا نہیں تم یہاں ہی پڑھتے رہو جب یہ دونوں آئیں گے تو اس مدرس میں بڑی برکت ہو جائے گا سادہ سے لفظوں میں آپ نے یہ فرمایا گا گلان سون جانے کی ضرورت نہیں یہ جگہ یہ بڑی برکت ہوگی اور الحمد اللہ کہ ستر سال کا عرصہ گزرنے میں آیا ہے پوری دنیا پر میں جب نظر کرتا ہوں چونکہ میں انٹرنیٹ پر بھی بیٹھتا ہوں برطانیہ میں پوری دنیا میں حتی کہ برعظم آسٹریلیا میں میرا خیال تھا کہ شاید ہمارا عالم کوئی نہ ہو ایک دن مجھے فون آیا مولانا محمد علی صاحب لہور والوں کا حضرت کلمہ شریف کا مرید ہوں مولانا مندلی صاحب شگر دوں میں چاہتا ہوں کہ آپ آسٹریلیا آئیں اور یہاں جلوس نکل ہے پہلے سال پچیس ہزار افراد شریک ہوئے ہیں میلاد النبی کا جلوس نکل ہے سڈنی میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جلوس میں شامل ہو جائے میں نے کہ معذرت کی اس میں نے کہ بس یہ سال رہ گیا میرا اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا ابھی میں ڈیوٹی میں ہوں میں اس سے خوش ہو گیا کہ سڈنی ایک علاق بریازم ہے یعنی علاق ٹوٹے زمین چار دانگ آلم چار دانگ اور میں کہ ایک دانگ بچو نوری فیض جاری و ساری ہے حضور قبل آلم کا فیض جاری و ساری ہے اور الحمدلللہ دین اسلام کے خدمت کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے پر آپ کے مریدین آوی ہیں اور الحمدلللہ دشمن بھی خوف زدہ ہیں ان سے کہ ان کی یلغار امبرداش نہیں کر سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرہاند شریف کا اور بریلی شریف کا فیدان شرق پر شریف اور اگر شریف شریف شلی اللہ تعالی نے اس طرح مشتقہ جاری کیا ہے کہ روحانی سفر بھی جاری ہے اور عقائق کا سفر بھی جاری ہے اللہ تعالی جل شان ہو اس میں بیش بیش برکات فرمائے اور ہمیں اپنے مشایق سے رابطے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ ان کی طرف سے ہمیں روحانی سپورٹ جو ہے واصل رہے اور یہ ربط رہے گا تو انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن سنت کی دعوت کو اور احل سنہ والجماعت کی دعوت کو پوری دنیا میں بہتر سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ زندہ بھی رکھا جائے گا اور اس کو چلایا جائے گا لیکن اس کے روح روان ہمارے قبل عالم ہیں جن کی تمجوہات عالیہ سے یہ سارے مشہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالی جللہ شان و میری آپ کے حجری قبول فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالم